جی اسلام علیکم میں ہوں عبدالبونم علوی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سمیمہ کی جگہ مونم کیوں ہے کیونکہ میں لے کے آئے ہوں اس سمیمہ کو اغوا کر کے اور اغوا پتہ کیوں کیا ہے کیونکہ اس کا کھانے کو دل کر رہا تھا سموسے اور سموسے میں نے اس کو لے کے دیئے اس نے ضبط کر لیے سارے کے سارے انہیں کہا میں نہیں دیتی تو میں نے پھر وہاں سے اس کو اغوا کیا اغوا کر کے لے کے آئے ہوں میں ہوں یہ گاجروں کے باغ میں اور یہ اس کے ہاتھ میں سموسے رہے یہ میں نے دینے نہیں ہے آپ کو اور میں نے اس کو لے کے بھی نہیں جانا کیوں نہیں لے کے جانا میں آ جاؤں گی خود ہی رکھ شکر واقع اور یہ دیکھیں جی یہ ساری گاجرے لگی ہیں وہاں مونگرے لگے ہوئے ہیں سمیمہ یہاں سے گاجرے توڑو ہم سموسے کے ساتھ گاجرے کھاتے ہیں آج گاجرے بن گئی ہوں گی ہاں یہ کسی کو بھی دیکھ لو موٹی سی دیکھ کے آگے دیکھو آگے وہاں دیکھو یہ ساری لگی ہیں جو بھی توڑ لو کوئی بھی توڑ ہاں کھین چلو کھین چلو کھین چلو کھین چلو یہ یہ چیک کریں جی یہ ہے گاجر لیکن ابھی بھی چھوٹی ہے ابھی بھی چھوٹی ہے میرا کھال میں وہ آگے مجھے نظر آئیتی یہ بڑی ہے بڑی سائز کی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میبانز آپ کو ایک مزے کی بات بتا ہوں کہ جب ہم اس کو فریش توڑ کے کھاتے ہیں یقین کریں اتنی میٹھی ہوتی ہے یہ بزار سکھ میں جو لے کے آتے ہیں تین چار دنوں تک جب ہمارے گھر میں آتی وہ چیز نہیں رہتی ہے جو فریش کی مزے ہوتا ہے اور فریش کا کھانا جو سالہ نانا شدید مزے کا بتا ہے اور میں اس کا یہ کھا جوں گا ساری گاجر اور سبیما کھائے گی اس کے پتھے اور پتھے کھا کے جو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس ساکر ملتی ہے نا یہ چیک کریں جی اور یہاں میں دینے لگا ہوں اس کے مالک کو آواز اور پھر میں چل جوں گا بھاگ کے اور سبیما سے بھاگا نہیں جانا کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ سموز سے میں لے کے آت کو مزے کی بات آتا ہوں یہ دیکھیں اس کا ایک بچہ بھی نکلا ہے ماں بیٹے کو جدا کرنے لگتا ہے چلو رکھ دو یہ دیکھیں جی میں جدا کرنے لگتا ہوں اچھا وہاں سے نا مونگرے توڑتے ہیں آگے سے اس کو ایک دفعہ در رکھ دو اس کے اندر تاکہ مالک ہے اس کو پتا چلے کہ یوگی ہوئی ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو بہت زیادہ اس لیے دکھوا کر کے لائیں وہ دیکھیں وہ سامنے سے کلاب کا پھول توڑ کلا کے دیں اتنا پیار نہیں کرتا لائے کے آئے نا دیکھتے ہیں آپ میں کتنی امت ہے اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ وہاں کتا بیٹھا ہے بس در گئے بس اتنا ہی ہے ہماری وہ فلموں والی محبت نہیں ہے کتے بڑھا کے سولہ ٹکے میں اپنے یہاں لگوا ہوں تو میرا دماغ راب ہے اچھا یہ دیکھیں محبت کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں محبت کرنے لگا ہوں کبھی بھی امتیان ہو سکتا ہے آپ تو کہتے ہیں میں تارے توڑ کے لئے ہوں گا یہ تارے توڑا تھا تاری ہی کہا تھا ہمارے گھر کے ساتھ تارے لگے ہوئے تھے اس کا کہا تھا یہ مونگرے لگے ہوں یہ سبزی ہوتی ہے ہمارے پنجاب کی سپیشل لوگ اس کو علو مونگرے بنا کے کھاتے ہیں یا گوشت کے ذریعے اور جو ہوں ہے سیلڈ کے طور پر بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی یہ مونگرہ اچھا رہا ہے بڑے خوبصورت یہ جو گاجر ہے اس کے پتے بلکل ایسے دنیا لگا ہوا ہے ایسے نہیں چھوٹا چھوٹا نکلتا ہے تو بلکل ایسی طرح ہی ہوتی ہے اور میں آپ کو اچھا جی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ایک مزے کی بات سمیمہ کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ساتھ ڈسپوزل ہے اور یہ گندے پانی سے لگی رہی ہے یہ ڈسپوزل رہی اور یہ گندے پانی سے لگی رہی ہے یہ کن کرو کس لئے کا دماغ خراب سمیمہ دماغ خراب ہے یہ مونگ رہے ہیں ہاں واپس لگا دو لگا دی بہترین سمیمہ اس معاملے میں بہت فٹ ہے اس لئے تو میں اس کو پیا کے لائیا ہوں سمیمہ سموزے دیتا ہو گھر جانا تو کسی دن آپ کو اپنے بیا کی بھی انٹرسٹنگ سٹوری سنائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کو ایک بات بندہ صحیح نہیں ہے پتہ تو چلی گیا ہوگا بندہ صحیح نہیں ہوگا آپ کو سوڑ کے لائے ہیں سموزے کھاتے ہیں ہم لوگ جب بچپن میں سکول میں ہوتے تھے تو سکول کے باعت جو ریڑی ہوتی تھی اس پر جو سموزے کھاتے تھے بڑے مزے گئے ایک تو بچارے تھنڈے ہوتے تھے لیکن اس کے جو سموزے والا بھائی ہوتا تھا وہ ہمیں ایسی ہی کر کے دیتا تھا سموزے پر ڈال کے اور یہ سموزے کو پہلے وہ توڑتا تھا درمیان سے ایسے توڑ کے ایک رکو ایسے توڑتا تھا ایسے پھر اس کے پر رکھتا تھا مولیاں پھر اس کے پر ایسے نہیں ہوتا تھا ایسے کہتے تھے ایسے یہ کیا کرنے لگیا یہ دیکھیں ایسے بنا کے میں دیتا تھا اور اس جو سموزے کا مزہ ہے اور سموزہ یقین کر کیا یاد کرا دیا قسم سے بس بجے میں سموزے کیا کرنے لگی ہے جب سکول کے باہر ملتا تھا بڑا مزہ کا لگتا تھا سموزہ کیسے ہے وہ تھنڈے یک ہوتے تھے سموزہ اس وقت سموزہ مجھے نہیں جاتا جتنے مزی تھنڈے ہوتے تھے لیکن میرے کھان میں وہ پیزے سے بھی زیادہ مزہ کے لگتا تھے مجھے نہیں جاتا میں نے کبھی بچپن میں درم سموزہ کھایا ہے اور میں ہنڈر پرسنٹ شو رہوں گے آپ لوگوں نے بھی نہیں کھایا ہوگا اور آلو کے سموزے کی جگہ پتہ اندر سے کیا نکلتا تھا آلو کے ساں زیادہ چنے کی دال ڈالی ہوتی تھی ہاں چنے کی دال چنے کی دال یہ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بائٹ بنا کر دکھاتی ہوں اور یہ کھائیں آپ کو تھوڑا میں کھلا رہی تھی یہ تو اپنے میورز کو دے رہی تھی بائٹ میں چاہ ساگی کوئی دینا تھوڑا سا کیا اس کے ساتھ جو تھا چٹنی یہ دے اب میں کھا لوں ہو 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 میں کہتوں سواد آگیا ستا جی میرے باس نے آپ کیسے یہ دسپوزر ہے موٹر چلنے کے واضح یہ مجھے رکھتے ہیں پانی کی ٹینکی ہیں ہم نے تو جوڑ بول دیا اور میں نے گاجر واپس رکھ دی رہا تو بارک کو کھوڑ کر گندر ڈال دیا کہ میں نہیں گھتی گندی گھا یہ دسپوزل ہی ہے یہ موٹریں چھر رہی ہیں یہ پانی سک کر رہی ہیں اور یہ سمیل نہیں آرہی در اتنی زیادہ آرہی ہے سمیل اسی چیز کی ہے یہ دیکھو ساری گاجریں اور یہ لوگ کھائیں گے گاجریں دیکھو نا اتنی نشم و نماج ہو رہی ہے بغیر بس بول لیں نا آپ سموسہ کھائیں اچھا جی ہم آپ کو ملتے ہیں سموسہ کھانے کے بعد اچھا جی ہم نے سموسے کھا لیے تھے سموسے کھانے کے بعد ہم آپ کو ایک اللو کی فیلڈ میں لے کے ہیں جہاں بہت بڑے پیمانے پر اللو کاشت کیے گئے ہیں آپ جہاں تک نظر جاتی ہے سارا کے آئے انہوں نے یہ اللو نہیں ہے یہ چیپس ہے چیپس چیپس اور ماشاءاللہ بڑائی خوبصورت اس سیڑ پر اور اس سیڑ پر توٹر آپ نہیں اندر ہوتی ہیں بائر تھوڑا آتا ہے یہ سارا علو لگا ہوا ہے یہ بندس آراں ان سے پوچھتے ہیں یہ علو ہی ہے اور علو ہی ہے وہ نظر آگیا مجھے یہ سارا علو ہے یہ چیک کریں ہاں لگایا کہلا علو ہے چپس ہے چپس فنگر چپس گول چپس ساری چپس اچھا یہ باہر لگا ہوا ہے یہ مراسی لگتا ہے کھینچ کے دیکھ لو کنفرم ہو جائے گا ہاں یہ رہ دکھاتے ہیں کدر یہ رہ یہ دیکھیں یہ لگا ہوا یہ چھوٹا بچہ علو کا یہ پیدا رہ یہ رہ یہ دیکھیں یہ کٹ کے لگایا ہے تو یہ ایسی لگتا ہے اس کو یہ ہی واپس لگا دو سمیمہ نے آج نیک کام کیا ہے بہت علو نکلتا ہے اچھا یہ سارا ہے نمکین علو ہوگا نمکین ہی ہوگا کیونکہ یہ مٹھا علو تھا نہیں ہے مٹھا لوگا سیزن چلا گیا جن دنوں میں علووں نے آنا ہے وہ اتنے سستے ہو جاتے ہیں جن دنوں میں علو کے ان کو بیچاروں کو نقصان ہو جاتے ہیں کیوں سستے ہوتے ہیں آڈینس آپ کو پتہ ہے میں گھتا ہوں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ آتے ہیں میں گرمی سے ہوتے ہیں اور چیزیں سیزن چھ نہیں طورے ہیں سوڑھیں بڑے حالو WiFi کیونکہ جس کھڑے کر کرojہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے ہمارا ولوگ تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کے بٹن کو ضرور دمائیں اور پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں ہمیں کہ آپ کو ہماری کون سی چیز اچھی لگ رہی اور کون سی اچھی نہیں لگ رہی اور جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی سی کوئی ویڈیو بنا سکیں اور دوسرا یہ کہ بس ہم جانے لگے کیونکہ ہم بھاگنے لگے سامنے جو ہے نا مالکوں کی گاڑی آ رہی ہے اور راستے میں جگہ نہیں ہے تو تب ملتے ہیں آپ کو نیچ ولوگ بھی انشاءاللہ اللہ حافظ ترین اور چیزیں گے جو ہے کہ کتنی فریش ہے وہاں آتے فریش ہی ہے یہ ہون پیچھے پیچھے اپنے دواروں کو دی جائے گی کہ وہ کم سہی ہے ہاں یہ ساری پٹنی ہے تھوڑی 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 لگا تا رہے پچھے آج اچھا یہ دیکھیں جی سارا پالک لگا ہوا ہے تو یہ بھائی جان ادھر سے یہ گوٹیاں بنا رہے ہیں اور یہ جائے گا صبح سبزمنڈی اور وہاں جائے گا سیل ہوگی یہ جیسے یہ یہ گوٹی ہے نا یہ یہ دیکھیں یہ یہ انہوں نے برائی ہے اور یہ اسی طرح کل سبزمنڈی میں سیل ہوگی اور آپ اور ہم جیسے لوگ کھائیں گے اسے